بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اوکسیڈیشن آف الکین کی بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اوکسیڈیشن کا پتہ ہونا چاہیے اوکسیڈیشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن ایڈیشن آف اوکسیڈ ٹھیک ہے اوکسیڈیشن کی آپ اوڈیشن کریں کسی شئے میں اس کو اوکسیڈیشن کہتے ہیں اس میں یہ بھی ایک ہوتا ہے ریموول آف ہائیڈروجن ہائیڈروجن ایٹم کو ریموو کریں وہ بھی اوکسیڈیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اور ہوتا ہے ریموول آف الیکٹرون سب سے پہلے آپ کو ان کا پتہ ہو ریموول آف الیکٹرون ٹھیک ہے یہ اگر یہ ہوتا ہے تو پھر بھی اوکسیڈیشن یہ ہوتی ہے تو پھر بھی اوکسیڈیشن یہ ہوتی ہے تو پھر بھی اوکسیڈیشن ہی ہوگی سب سے پہلے آپ کو ان کا پتہ ہو تو یہ تو میں نے بتا دیا جو اکسیڈیشن کیا ہوتا ہے او dopeس ایس دیگن یا ڈریمویل آف حیڈروجین یا آف� ای الیکٹرون یہ اوکسیڈیشن ہوتا ہے تھا اب بجھو ہمارے پاس جو اوکسیڈیشن ہے نا الکین کی جو اکسیڈیشن ہے مطلب الکین کے اندر آپنے اوکسیڈیشن کو ائڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اے اے آپ کیا کریں گے ایڈیشن ایڈیشن آف اوکسیجن اوکسیجن ان الکین ٹھیک ہے الکین میں آپ نے اوکسیجن کو ایڈ کرنا تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گی اوکسیڈیشن آف الکین اب بچو ہمارے پاس جو اوکسیڈیشن یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انکمپلیٹ کیا ہوتی ہے انکمپلیٹ اوکسیڈیشن اور ایک بچو ہمارے پاس ہوتی ہے کیٹالیٹک اوکسیڈیشن کیا ہوتی ہے کیٹالیٹک اوکسیڈیشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انکمپلیٹ اوکسیڈیشن کی ٹھیک ہے بچو ورڈ بتا رہا ہے انکمپلیٹ کیا ہوتا ہے نامکمل یعنی اوکسیجن کو ایڈ کرنا ایک تو ہوتا ہے نا فولی اوکسیجن کو فریلی مطلب ایکسیس کنسنٹریشن میں ہوتی جو آکسیجن ہوتا ہے نا وہ سپلا36 مائار کرنے ہوگی تو جو ہمارے پاس جو کمپلایٹ اوکسیڈیشن ہوتی ہوتی ہے مطلب ہوتی ہمارے پاس اس میں کاربن ڈائیک سائڈ اور واٹر پودیوز ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہمارے پاس کاربن مونو اکسائڈ اور ہمارے پاس کاربن بھی رام بلیک کیا ہوگا؟ کیا ہوگا لوڈ بھی سو دیلothes میرے پاس القین م Teraz ہیں تو مینے کیا کرتا اندر اکسیجن کو ایڈ کرتا انکمپلیٹ اگر میرے پاس Đیشن ہو رہی ہے ٹھیک ایہ....ہ دو جو مری باٹ ورنہامка اևد ہے تو بچ آگا یہ کیا ہوگا آپ کے پرڈیوس ہوں گے یہ تھری ہیں اور یہ فور ہیں ٹھیک ہے اور واٹر بھی پرڈیوس ہوگا ٹھیک ہے اس کے ساتھ بچو کاربن بلیک ٹھیک ہے اور اس کو سٹارٹ کروانے کے لیے آپ کو فلیم کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب بچو دیان سے یاد رکھنا جب بھی الکین اورگینک کمپونڈ کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے یا پھر کمبسچن ہوتی ہے مطلب کمپلیٹ ہو تو کاربن ڈائیکسائیڈ واٹر پرڈیوس ہوتا ہے لیکن جب ان کمپلیٹ ہو پھر کاربن ڈائیکسائیڈ پرڈیوس ہوگا یاد رکھنا ٹھیک ہے اب بچو اس کے لئے ہمارے پاس ہو گیا ہمارے پاس اوکسیڈیشن ہوتا ہے لیمٹڈ فارم میں ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کےٹا لیٹک اوکسیڈیشن کسbaar Acta n latic آجاہ کسی ڈیشن کیا ہوتی ہے کیٹالیٹک آکسی ڈیشن یہ ٹھیک ہے آپ کیٹالیٹک آکسی ڈیشن میں بچوں کیا ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس پیشل کنڈیشنز آتی ہیں کنڈیشنز آتی ہیں بچوں جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اس میں ٹیمپریچر ہو سکتا ہے آجاہ پریچر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے decreed بچوں ہمارے پاس کوئی کیٹالیسٹ مطلب کیٹالیسٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بچوں میرے پاس کوئی الکین ہے مطلب میتھین ہے جو کہ ہمارے پاس سلور ہائیڈو کاربن ہے ٹھیک ہے میتھین ہے اس کی میں اکسیڈیشن کراؤں گا کیٹالیٹک یاد رکھنا جو کیٹالیٹک اکسیڈیشن ہوتا ہے یہ انٹامیک فارم میں ہوتا ہے اور یہ بریکٹ میں ہوتا ہے بریکٹ میں بند ہوتا ہے اس کو بچ میں بند کیا جائے تھا کیونکہ یہ اٹامیک فارم میں بہت ریکنیت واستی ہے اس ورے میں ٹھیک ہے اس میں آپ جڑیشن رکھاً ہوتے اس میں کیٹالیسٹ لوگ وہ ہمارے پاس کوپر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوپر ہوتا ہے اور آپ کے پاسULL وہ ہوٹا Travis کے ہوتے ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس تetz ہوتا ہے وہ فور ہنڈرڈ سینٹی گریٹر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے یاد یہ بھی آپ کی کنورجن ہے جب الکین کی کیٹلیٹک اکسیڈیشن ہوتی ہے تو یہ میتھانل بنتا ہے کیا بنتا ہے میتھانل بنتا ہے وہ بتا تم سی ایتری او ایچ ٹھیک ہے اب دیکھیں ہم میرے پاس چار ہائیڈوجن ہے کتنے تین اور ایک چار ایک آرمن ایک اکسیجن وائزیٹ آجے گا یہ بچو آپ کے پاس میتھائل الکوہل ہے یا میتھانل ہے اب ان میں جو بھی پرڈکٹ بنیں گے سارے کے ساری امپورٹنٹ ہوتی ہے یوزفول ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کہنا بچو اس میتھانل کو لینا ہے سی ایتری او اچ آگین آپ نے یہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لگانی ہے کوپر لگانا ہے ٹو ہنڈرڈ ایٹی ایم لگانا ہے اور فور ہنڈرڈ ڈگری سینڈی گریڈ لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب آگین اکسیڈیشن ہوگی بچو مطلب اس کے اندر آپ نے آگین اکسیڈیشن کرنی کیا کرنی ہے آگین اکسیڈیشن کرنی ہے جب آپ آگین اکسیڈیشن کریں گے تو بچو ہمارے پاس ایک نیو پرڈکٹ بنیں گی جو کہ فرمالٹی ہائیٹ ہوتا ہے اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کاربن ڈبل بونڈ اکسیڈن ادھر بھی ایچ ہے اور ادھر بھی ایچ ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس بچو دیان سے دیکھئے کہ اکسیڈ دو ہے لیکن یہ اکسیڈن ادھر ہے چار ہائیٹروجن دو ہائیٹروجن لگ گئے باقی دو ہائیٹروجن رہ گئے اور ایک اکسیڈن وہ ہمارے پاس بچو واٹر ریموو ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے اس فرمالڈی ہائیٹ کو لینا کس کو لینا فرمالڈی ہائیٹ کو لینا ٹھیک ہے میرے پاس کیا ہے اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایچ سی او اچ ٹھیک ہے ایچ سی او اچ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جو فرمالڈی ہائیٹ ہے اس کو لے لیں اس کی اگین اکسیڈیشن بچو کریں جب آپ اس کی اگین اکسیڈیشن کرتے ہیں این ہی کنڈیشن میں کوپر کیٹالیسٹ ہے ٹو ہنڈرڈ ایٹی ایم پریشر ہے ٹھیک ہے اور فور ہنڈر سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے جب اگین اس کے اندر اکسیڈیشن ہوگی بچو تو یہ ہمارے پاس فورمی کے سر بن جائے گا ایچ سی ڈبل او اکسیڈیشن یہ فورمی کے سر بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ایک یوسفل پرڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب فورمی کے سر کی بچو جب آپ اگین اکسیڈیشن کرتے ہیں بچو اگین اکسیڈیشن اور فورمی کے سر تو یاد رکھیے گا یہیں آپ نے کیٹالیسٹ اور ٹمپریچر اور پریشر لگانا ہے ہوا چلی اس وجہ سے پیج اڑ گیا ہے آپ نے گبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ نے فورمی کے سر کے اندر اکسیڈیشن کروائی ہے تو یاد رکھنا ہے کاربن ڈائیک سیڈ ایک سیپریٹ پیدا ہو جائے گا بچو کیا پیدا ہوگا کاربن ڈائیک سیڈ سیپریٹ اور یہ دو ہمارے پاس ایچین ٹھیک ہے تو مطلب دو ہائیڈروجن ایک اکسیڈ اوورال ہمارے پاس یہ واٹر پرڈیوس ہو جائے گا تو یہ بچو ہمارے پاس سی کیٹالیٹک اوکسیڈیشن ٹھیک ہے تو یہ بچو بہت یوزفول انڈسٹری میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ جو ایسٹڈ ہوتے ہیں وہ بنانے میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ویجیٹیبل جو آئلز ہوتے ہیں سوپ ہوتے ہیں انڈسٹری میں بنانے کے لیے آپ کیٹالیٹک اوکسیڈیشن آف الکین کا یوز کرتے ہیں آئی ہاپ سو کہ آپ لوگ نے اس کو انڈسٹرین کی ہے تھانکس فور وچنگ